السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اہم قسط ہے ضرور سماعت فرمائیں قسط نمبر پانچ سو انہتر وسیعت نانطوی رحمت اللہ علیہ امیر ترین لوگوں کے چندے فتنے اور فساد کا ذریعہ غریب عوام کے چندوں میں خیر و برکت اور آفیت عدل اور انصاف میں ہدایت جانبداری میں ظلالت دار العلوم دیوبن دار العلوم دیوبن اور حضرت امام القبیر مولانا قاسم صاحب نانویت رحمت اللہ علیہ کی وسیعت دار العلوم دیوبن کے انتظامی امور سے متعلق مولانا قاسم صاحب نانویت رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک وسیعت تحریر فرمائی تھی جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ دار العلوم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہیں بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی لیکن بتواتر بزرگوں سے یہ سنا جاتا رہا ہے کہ اس تحریر خاص میں امام القبیر مولانا قاسم صاحب نانویت رحمت اللہ علیہ نے بطور وسیعت نامے کے ان بنیادی باتوں کو کلمبند فرمایا ہیں کہ جن پر آپ نے اس دار العلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی اور وسیعت فرمائی گئی ہے کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دار العلوم کی نصم و نسق بھی باغ آئے وہ ان کلمات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے بہرحال مجلہ القاسم کے دار العلوم نمبر مجریہ سن تیرہ سو سنتالیس ہجری کے حوالے سے تحریر خاص کے مشتملات اور مضامین کو نقل کرتے ہوئے نازم مرکزی جمعیات العلمہ دہلی مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے علماء ہند کے شاندار ماضی میں من جملہ دوسری دفعات کے اس دفعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے اس کا یعنی دار العلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ دار العلوم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہو جو ایک دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اسی بنیاد پر آپ نے دار العلوم کے لئے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے اس سے بھی منع فرمایا یعنی مالی تعاون کی لائن سے دار العلوم کا عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے حکومت یا کسی رئیس کی دوامی انداد یا مستقل جائدات کی صورت میں تعاون سے منع فرمایا تاکہ عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دار العلوم کا باقی رہے حضرت امام القبیر قاسم صاحب سے بعض سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے یعنی فرمایا کرتے تھے کہ دار العلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اسی وقت دار العلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی حضرت شیخ الہین مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی اس قسم کے الفاظ منقول ہیں حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت میں یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ اس مدرسہ یعنی دار العلوم میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذریع توجہ الاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر کارخان تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف اور رجا جو سرمایہ رجوع الاللہ ہے حاد سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقف ہو جائے گی کارکنوں میں باہم نظر پیدا ہو جائے گا اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح عدل انصاف میں غیر جانب داری اور رجوع علی اللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے اسے احرحال میں قائم رکھنا ہوگا سنعت و سیاست اچھی بھلی چیز ضرور ہے لیکن مذہبیت اس سے بھی عالی اور عرفہ شئے ہیں تجارت سیاست سنت و حرفات دین کے تابع ہیں اور دین اور اسلام ان سب پر مقدم ہیں سوان قاسمی رئیس القلم مناظر احسن گلانی بڑے مالداروں کے چندے دینی مدارس جب تک غریب عوام کے تعاون سے چلتے رہے آفیت میں رہے اور ان مدارس سے علم اور بصیرت کی شمعیں خوب روشن ہوئی ہر طرف امن اور سکون قائم رہا حضرت نانو تین وراللہ مرقدہو کی یہی چاہت تھی لیکن جب سے امیر ترین مالداروں کی کثیر رقومات کی طرف ذمہ داران مدارس کی توجہات مبذول ہوئی سارا خیر بھسم ہو کر رہ گیا اس تباہی کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ رہی کہ مالداروں کے مال نے اعتماد اور توکل علی اللہ والی صفت کو نیست و نابوت کر کے رکھ دیا دوسری وجہ بربادی کی یہ بنی کہ ارباب مدارس مالداروں کی طرف معائل ہو کر ہر قضیے میں مالداروں کی ریایت اور جانبداری اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور حضرت نانو تین ورحمت اللہ علیہ کی وسیعت اور نصیحت اور منشور کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا دعوت فکر رائیون مرکز کے 99 فیصدی تبلیغ والے مرکز نظام الدین کی امارت کے تابع ہو کر دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی سنوائی کوئی نہیں کرتا نہ سپریم شورا نہ ملک کے مفتیان کرام نہ زی اثر احباب اور صرف ایک فیصدی سے بھی کم لوگ کے جن کی تعداد ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے وہ رائیون مرکز کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور حسی کی بات تو یہ ہے کہ ملک کے نامور مدارس کے اکابر علماء اکرام اور مفتیان عزام کی زبانیں کلتی ہیں نہ قلم جنبش لیتے ہیں یہ سب مال کا کھیل ہے سارے مدارس اور علماء کا ایک جیسا حال اس وقت ارباب دار العلم دیوبن اور اس سے منسلک جتنے مدارس ہیں سب کا تقریبا یہی حال ہیں سب کے سب عالمی شورا کے مرہون منت ہیں کثیر رقومات کا تعوون اور ہدایہ نے سب کے مو بن کر چکے ہیں اللہ ما شاء اللہ یہ ادارے کسی حال میں بھی عالمی شورا کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو ادارے کسی آدمی یا گروپ کے مرہون منت ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محسنین کے خلاف جا کر انہیں ناراض نہیں کر سکتے صحیح عدلیہ صحیح فتووں اور صحیح فیصلوں کے لیے عدلیہ کا مخلص اور آزاد ہونا شرط اول ہے اس لیے اللہ تعالی مندر جزیل آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے مقتدہ اور مفتیان عظام کو جھنجوڑ کر اشاعت فرمایا اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشندی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ وہ خود تمہارے اپنے خلافی کیوں نہ ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر دونوں کے ساتھ اللہ کو تعلق ہے اس لیے تم خواہش ہے نفس کے پیشے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہیں فائدہ حق بولنے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کو فرمایا گیا اس لیے کہ حق سب پر حاکمے اور سب پر مقدم ہیں انسانوں کی ریایت فیصل کو حق گوئی سے معنی بنتی ہے یا رشتے داریاں رکاوڑ بنتی ہے یا پھر مالداروں کے تبرعات اور ہدائے اور غریب کی غربت معنی ہوتی ہے نیز جن جن راستوں سے فیصل اپنا ایمان اور اپنا ظرف اور ضمیر بیٹھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کو علام الغیوب نے اس آیت مبارکہ میں ایک ایک کر کے گنوا دیا اور پھر حاکم اور فیصل اور گواہ کو خوب جن جوڑ کر وارننگ دے دی کہ دیکھ تیرے ہر ہر عمل سے اللہ تعالی باخبر ہیں وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تجھے ہر طرف سے یہ حاتہ کیے ہوئے ہیں کہ تُو کسی کی حق تلفی کر کے اس پروردگاہ سے نہ تو چھپ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے اور اس بات سے بھی ڈرائیا گیا ہے کہ خواہشات نفس کسی کی عصبیت یا بغض اور عناد یا قومیت تمہیں انصاف سے نہ روک دے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربہ پروری اور ذاتی مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے کہ تمہارے اس غیر منصفانہ فیصلے اور گواہی کی وجہ سے تم ایمان حقیق کھو چکے ہو اس لئے پھر سے ایمان لاؤ یا ایوہ اللہین آمنو آمنو باللہ اے ایمان والو پھر ایمان لیاؤ فائدہ یعنی تمہارا اس طرح کا مالدارو اور اپنی قومیت علاقائیت لسان وطن نسبت وغیرہ کی جانبداری کرنا تمہارے ایمان کو دھندلہ سا کر دیا ہے لہذا تم دوبارہ ایمان لیاؤ واللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغ کے بڑوں کی کانٹ چھانٹ کی طرح قدرت تعلیم اداروں کی سرپرستو کی بھی کانٹ چھانٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے اس لئے کہ دار العلم دیوبن اور دیگر مدارس کے دار الافتہ کے میمبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے یہاں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے تاکہ مخلصین آگے آئے دار العلم اور اس سے منسلک گوئی اور عزت نانوتی رحمہم اللہ کے ناموں سے منصوب ہے ان کی عزت اور عبرو کو پامال ہونے سے بچائے علماء کرام و مبلغین عزام تاریخ ہر زمانے میں دورائی جاتی رہی ہے بخارہ سمرقن اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن اور دبدبہ کتنا عظیم المرتبت تھا اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کے معراج پر تھی اور ایک شعر اور مصرہ تو ہر خاص اور عام کی زبان پر رہتا تھا سمرقن سے کل روئے زمینِ است بخارہ قوتِ اسلام و دینِ است لیکن دعوتی عمومی محنت جیسے جیسے رخصت ہوتی گئی ویسے ویسے اسلامی مملکت کی شان اور شوقت گھٹتی چلی گئی ایسانی تھا کہ وہ لوگ دور اندیش نہیں تھے مگر دعوتی کام اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی بڑھتی گئی تھی دعوتی محنت ایک فیکٹری کی مانند ہے شگر تیار ہوتی رہی تو سب کا بھلا اگر فیکٹری بند ہو جائے تو پھر زخائر کب تک کام دیں گے مدارس علومِ اسلامیہ کے زخائر ہیں یہاں علومِ دینیا کی حفاظت کی جاتی ہے فیکٹری تو صرف دعوتی محنت ہے زخائر یہ تو پسلتی ریت کی مانند ہوتے ہیں کب ہاتھ سے نکل جائے اور کب ختم ہو جائے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں سمرکن بخارہ بغداد اور دمشق ہماری سابقہ تاریخ رہی ہے ان کی علمی ثقافت اور تمدن اور ساتھی ان کے عروج زوال سے بھی ہم باد والے بخوبی واقف ہیں الحمدللہ نوے برس کی دعوتی محنت نے کیا ہند اور سندھ بلکہ دنیا کے ساتوں برے آزموں تک دین کو پھیلا دیا اب آپ علماء کرام خود بتلائیں کہ دعوتی کام اور اس کے امیر اور اس کے مرکز کی حفاظت اور حمایت کی کس قدر ضرورت ہے اس لئے آپ سب سے التجا کرتا ہوں کے دعوتی کام اور اس کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں مرکز رائون اور مرکز قرائل مرکز نظام الدین کے تابع بن کر کام کرنے والے بنیں اور ایک امیر کی امارت کے تحت کام ہو شورائیت ایک ناصور ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو یہ کام آپ مفتیان عظام اور علماء کرام ہی کر سکتے ہیں جمعہ کے خدبوں میں اس کی آواز لگائیں دعوتی کام تو دینداروں کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے انہیں دیندار لوگوں سے انہی دیندار لوگوں سے مساجد اور ان کے بچوں سے مدارس اور ان کے ذاکرین سے خانکائیں آباد رہے گی دعوتی کام اور اس کا مرکز نظام الدین سلامت رہے گا تو ہزاروں مدارس وجود میں آ جائے گے اس وقت شیطان عالمی شورا کی شکل میں نمودار ہوا ہے عالمی شورا اور اس کے شیطانی ذہن رکھنے والوں کا سارا زور دعوتی کام کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے اس لئے ہم اس وقت سوائے دعوتی محنت اور اس کے مرکز نظام الدین کی ہمارت کی حفاظت کے علاوہ اور کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کرتے تمام دعوتی کام کرنے والوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ علماء روزانہ درجنوں فون کرتے ہیں میسیجز بیچتے ہیں ہم ان سے بھی یہی عرض کریں گے کہ علماء دیوبند ہمارے سر اوپر چھت کی مانند ہے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتے ہیں لیکن چند مفاد پرست اور ناہر قسم کے ذمہ داروں نے دار العلوم کی شبیہ بگاڑ رکھی ہے سو ہم ان کے تعاقب اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں ہم صرف دار العلوم دیوبند کے شعب عید افتا کے انتظامی لوبی کی تسخی چاہتے ہیں اس لئے کہ موجودہ دار الافتا کی لوبی میں غیر مخلص اور فاسد مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں اور اس طرح کے احباب کو چن چن کر سائٹ پر کر دیا جائے اور اللہ سے ڈرنے والے اور امت مسلمہ کا صحیح درد رکھنے والے پرہزگار لوگوں کو آگے لائے جائے بس یہ ایک یہی صورت ہے دار العلوم دیوبند کی بازیابی کی اس وقت جو بھی مدارس مفتی ابو القاسم صاحب اور مولان شد مدنی صاحب والے دار العلوم کی دعائی بھینگے تو عوام ان کا کوئی تعاون کرنے تیار نہیں ہوں گے اس لئے کہ ان کی سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں فی الوقت دار الافتا کی لوبی اور دعوتی کام کے مرکز اور اس کے امیر کی دوہری پولیسی اختیار کی ہوئی ہیں ہم الحمدللہ مخلص ہیں ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت اور عابروں سے کھیلنے کا ہمیں شوق ہے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرے اور دعوت والوں کو اپنا کام کرنے دے اور اب عوام کا دور ختم ہو چکا علماء اور مفتیان اکرام کا دور شروع ہوا ہے الحمدللہ ایک دفعہ علماء اکرام مفتیان عزام اللہ کیلئے میدان میں آئیں اور اپنی آواز بلند کریں مرکز رائیون اور مرکز ککرائری کی تبلیغی کشتیوں کو ڈوبنے سے بچائیں اس مبارک کام پر چند ظالموں اور جابروں نے قبضہ جمعیا ہوا ہے رائیون مرکز کو اس سے پاک کریں سارے عالم میں ہونے والے اجتماعات کو امیر عالم حضرت دی مونانا محمد سعید صاحب کے تابع کریں مرکز نظام الدین کی مرکزیت کو واضح فرمائیں نسلیں آپ کی بزرگوں کو دعائے دے گی انشاءاللہ اثر نہ کرے سنتو لے میری فریاد اللہ ہماری حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مرکزیت کو واضح فرمائیں